اور حال میں موجود پاچستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور میں ایسی محتبر شخصیات کو دیکھ رہا ہوں دل چاہتا ہے کہ سب کا نام لوں یعنی کسی ایک کا نام لے کر دوسروں کو نظر انداز کر دینا لگے گا وہ درست نہیں ہے ورنہ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں میں ایک ایسے صاحب بھی موجود ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے والا ہے اور آپ میں سے ہر ایک جو ہے آپ کا مستقبل درخشان ہے کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان ٹیپلز پارٹی کے ساتھ ہے میں بھٹو فارنڈیشن کے چیف ایگزیگٹیف آفیسر آصف خان صاحب کو جنہوں نے بڑی پر مغز تقریر کی اور میں سمیرہ گل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تعاون کر کے آج کی یہ تقریب جو ہے پاکستان ٹیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے حوالے سے اور ہمارے جو شکیل اباسی صاحب ڈسٹرک بار اسوسییشن کا انتخاب لڑ رہے ہیں ان کو تعرف کر تعرف کی تو وہ محتاج نہیں ہیں ان کے الیکشن کے ایمپین کو بڑھاوہ دینے کیلئے منعقید کی ہے میں سمیرہ گل کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں سمیرہ گل نہ صرف ایک سیاسی کارکن ہے بلکہ وہ ایک مسنفہ بھی ہے کتاب بھی لکھی ہے اور آصف خان صاحب نے بڑی جد و جہد کی ہے تو میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں دیکھئے آج کی جو یوم تحسیس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلے ہوئے چھپن سال ہو گئے یہ وہ آزان ہو جائے تو موسیقی 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 گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج کی جو یہ تقریب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے چھپن سال ہو گئے اور پارٹی آب فیفٹی سیونت ایر میں داخل ہو گئی ہے یہ چھپن سال کی پارٹی کی جب دو جہر آگ اور خون کے دریان سے گزرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے نہ صرف ورکرز نے قربانی دی ہے ان کو پھانسیہ گھنی کوڑے لگے جناوطن ہوئے جیلوں میں گئے بلکہ ان کے قائدین کو بھی جان کا نظرانہ پیش کرنا پرا دنیا بھر میں آپ کو ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جس کے دو سکسیسیو چیئر پرسن ایک کے بعد دوسرا ان دونوں نے جام شہادت نوش کیا ہو عوام کی خدمت اور جمہوریت کی بالا گستی کے لیے اس کی مثال دنیا کی کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے پاکستان تو در کنار ہے یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے دو چیئر پرسن شہید بھی ہوئے نظرانہ پیش کیا جانوں کا اور آپ دیکھئے کہ جو آنگ اور خون کے دریاں سے گزرے ہیں آپ کو تو یادی ہوگا اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ ہو ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ ہو یا انیس سو اکاسی کا وہ جب پی آئی اے کا جہاز ہائیچیک ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی پر مارشلائی حکومت نے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے یہ الزام لگا کر یہ ہائیچیک کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ الزام لگا تھا اور یہ الزام لگا کر پارٹی کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی جلا وطن کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر انیس سو تریاسی میں جب ایم آر ڈی اور ایم آر ڈی بنانے والے بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پھر ان پر جو ظلم و ستم ہوا ایک لمبی تاریخ ہے تو آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے جو میں تاسیس کر کہ ان تمام لوگوں کو جمب ہوئی جدو جہد کرنے والوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا جن کو پھانسیاں لگی کوڑے لگے جلا وطن ہوئے اور قیدنے ہوئے ان میں سے بہت سے کے نام آپ جانتے ہوں گے لیکن بہت سے لوگ گمنام بھی ہیں تو آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں آج اس ملک میں اگر لنگڑی لوڑی جمہوریت سہی کمزور جمہوریت سہی اگر کچھ بھی تھوڑی بہت ہے تو اس کے پیچھے ان جان نساروں کی قربانیاں ہیں جو اس چھپن سالوں میں انہوں نے دی ہیں تو آج کا دن میں ان سب کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں دوسری چیز اس پر تقریب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے اور اس سیاسی جماعت نے پاکستان کو کیا دیا ہے یہ تاریخ کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہو تو گاڑی کے اندر ایک مرر ہوتا ہے کہ آپ پیچھے کی طرف وقتاً فوقتاً دیکھو تاکہ آپ کے سامنے کی منزل کا جو راستہ ہے وہ کھو نہ بیٹھے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی آپ تھوڑا سا ضرور دیکھ لیں کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان میں پہلے پچیس سال جب بنا کوئی آئین نہیں تھا یہ سرزمین بے آئین تھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے ملک کو وفاقی جمہوری آئین دیا جو آج اگر یہ ملک قائم ہے اگر یہ فیڈریشن قائم ہے تو بخدا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ آئین ہے جس نے اس کو سنبھالا دیا ہوا ہے اور یہ آئین ہماری جماعت میں آپ کی جماعت میں دیا ہے اور یہ آئین متفقہ تھا اور یہ ذرفقار علی بھٹو کا کمال تھا کہ اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو مذہبی سیکولر نان سیکولر سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھٹا کر کے ان سب نے آئین پر دسخط کیا متفقہ آئین اگر یہ متفقہ نہ ہوتا تو یہ کبھی دیر پا نہ ہوتا اور یہ متفقہ آئین ہی کی برکت ہے کہ جتنے بھی قلعہ آسماء آئے انہوں نے آئین کو مسخ کرنے کی کوشش کی لیکن اس آئین کے اندر جو چونکہ انہیرنٹ طاقت تھی کنسیمسس کی تو یہ دوبارہ اوہر کے آ رہا ہے اور یہ آئین اعلان کر رہا ہے کہ دا ایتھوس لوگوں کا جو ایتھوس ہے پاکستان کا وہ دیموکریٹک ہے تو یہ چھوٹی کابیابی نہیں ہے ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں اس پارٹی میں کیا دیا ہے اس پارٹی نے پہلی بار پاکستان کے عوام کو نہ صرف شعور دیا بلکہ ان کو آواز اہل آواز ایک ہوتا ہے اہل قلم ایک ہوتا ہے اہل بیان ایک ہوتا ہے اہل آواز پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس لئے لوگوں کو اہل آواز بنایا ہو اور یاد رکھو جب بھی جد و جہد کی بات آتی ہے تو اہل قلم کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے اہل بیان کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے لیکن اہل آواز ان سب بھی بڑھ کر ہوتا ہے اور آج جگہ پاکستان کی پلس پارٹی کی جہالے اور ان کی وساطت سے تمام جمہوری قوتیں اہل آواز ہیں تو وہ اہل آواز یہ زیادہ پاکستان کی پلس پارٹی کی برکت کی وجہ سے تو میں آپ کو اس پر کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور آج کا جو دن ہے جہاں آپ پاکستان پیپلس پارٹی کی تاریخ جھروکوں میں سے دیکھیں وہاں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا دنیا دی فلسفہ کیا تھا آصف خان صاحب نے دنیا دی فلسفہ کی بات کی ہے ہماری سیاسی جماعت نے بہت کچھ دیا لیکن وقت نہیں ہے کہ میں سب کچھ بیان کروں کہ این ایف سی ایوارڈ بھی دیا اٹھاری ترمیم بھی دی اور صوبے کو خیبر پختنقواہ کا نام بھی دیا وغیرہ وغیرہ لیکن جو ہمارا دنیا دی چیز ہے اہل آواز بنانے کے بعد اور دنیا دی یہ تھا کہ کسان اور مزدور کے لیے آواز اور لغانی صاحب نے مجھ سے پہلے جو بات کی کہ پی آئی اے کے مزدور یہ جو شہید ذرفہگار علی بھدو کا فلسفہ تھا کہ کیوں کسان اور مزدور کو ان کا حق دینا ہوگا اور جمہوری جدو جہد کے ذریعے دینا ہوگا میں خود اس بات کا گواہ ہوں خیبر پختنقواہ کا ایک بہت ہی بڑا لینڈلارڈ بہت ہی بڑا زمیدار جو گورنر بھی بنا تھا اس نے شہید ذرفہگار علی بھٹو سے گلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ کسان انہوں نے اور بڑا کچھ اس نے کہا اور اگر کل ہوگا تو خون ریزی کے ساتھ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اسی جمہوری طریقے کے ساتھ پر امن طریقے کے ساتھ یہ تبدیلی آ جائے and it brought to my mind کہ جب حالہ کانفرنس ہو رہی تھی میں اس میں نہیں تھا جن حالہ کانفرنس پاکستان ایپلز پارٹی کی بنیادی کانفرنسوں میں سے ہے اور اس میں آپ جیسے نوجوان تھے مہراج محمد خان بھی تھا شیخ رشید بھی تھے دوسری بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جدد و جہد جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہمارا راستہ انقلاب کا راستہ ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پارٹی کا جو دنیا بھی فلسفہ ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے شہید ذرفقار علی بھٹو نے سب کی باتیں سنی کسی نے کہا کہ ہی آگ اور خون کے دریاں ہوں گے ہم لڑ کر لیں گے شہید ذرفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نے آپ کی سب باتیں سننی ہیں لیکن یاد رکھو کہ انقلاب اس ملک میں آتا ہے لائے جا سکتا ہے جس کے لوگوں نے خون کے دریاں سے گزر کر آئے ہوں جیسے پہلی جنگزین اور دوسری جنگزین کے بعد لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو اگر آپ کے سامنے قتل ہو جائے تو لوگ پولیس کو وہاں گواہی دینے نہیں جاتے آپ انقلاب کی بات نہ کرو انقلاب کی بات کرنے کے بعد جب خون بہے گا تو تمہارے پاس کچھ اور راستہ نہیں ہوگا اس لیے ہماری جدو جہد جمہوری ہوگی تو یاد رکھیں کہ پاکستان کی پلس پارٹی جمہوری جدو جہد میں یقین رکھتی ہے آئینی جدو جہد میں یقین رکھتی ہے آج بھی کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ انقلاب ہوگا تبدیلی ہوگی یہ آوازیں مسنوعی ہیں یہ جالی ہیں پاکستان کی پلس پارٹی کا تبدیلی انقلاب جمہوری جدو جہد کے ذریعے تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہتی ہے کہ ہم جو بھی تبدیلی لائے گے عوام کے ذریعے سے جمہوری جدو جہد کے ذریعے سے یہ پاکستان کی پلس پارٹی کا پہلا فلسفہ ہے اور دوسرا فلسفہ جو بھرٹو صاحب نے بیان کیا اور کہا کہ میں تو ترتیب کے ساتھ یہ تبدیل لی جانا چاہتا ہوں کہ کل کو پھر خون خرابہ ہوگا اور آپ دیکھئے کہ مزدور اور کسان کے خلاف اب ایکہ ہو جیا ہے محنت کش جو ہے سرمایہ اور محنت کش کے درمیان جنگ ازل سے جاری ہے اور شاید ابت تک جاری رہے گی لیکن اب اس جنگ میں سرمایہ دار کا ساتھ ٹیکنالوجی بھی دے رہی ہے ٹیکنالوجی بھی سرمایہ دار کے ساتھ مل گئی ہے ٹیکنالوجی نے مزدور کو بے دخل کر دیا ہے آپ یہ پریس کلب ہے پریس والے جانتے ہوں گے کہ خود اخباری دنیا میں کئی شعبیں جو ہیں وہ لوگ اسے نکال دیئے گئے کیونکہ ٹیکنالوجی نے جگہ لے لی ہے ٹیکنالوجی نے ایکہ کر لیا ہے سرمایہ کے ساتھ اور صرف ٹیکنالوجی نہیں مذہب نے بھی ایکہ کر لیا ہے غلامی دریش خان نے ایک بڑی پتے کی بات کہی اور نے کہا کہ لینڈری فارمز ہم نے شہید بھٹو لائے تھے بہت درست کہا لیکن ان لینڈری فارمز کو پھر کیسے سکٹل کیا گیا کیسے اس کو ختم کیا گیا مذہب کے نام فیڈل شریعت کوٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ تو غیر اسلامی ہے the point جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو شہید جلوگار علی بھٹو کا فلسفہ تھا لیبر اور کسان کا لیبر اور کسان کے خلاف اب نہ صرف سرمایہ دار ہے بلکہ تیکنالوجی اور مذہب کی اس طرح کی تشریح نے سب نے ہاتھ ملا کر کسان اور مذہب کو مزید استحصال اس کا ہو رہا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جب آپ مذہب اور کسان کی بات کرتے ہو اور مذہب اور کسان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ایکہ کر لیا ہے اس کا آپ کیسے سدباب کرو گی اور آپ نے جمہوری جدو جہد کے ذریعے کرنا ہے آپ نے خون بھی نہیں بڑھانا یہ آپ کے سامنے چیلنج ہے اور اس چیلنج کو آپ جمہوری جدو جہدی کے ذریعے آگے بڑھا سکتے ہیں یہاں کے راولپنڈی کی جو مور دین تھرٹی سکس پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ اس ڈیم سے مستفید ہوگی موسیقی